اور یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہو رہا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بندنام کر رہے ہیں بائبل کو بھی بندنام کر رہے ہیں پورے مذہب کو بندنام کر رہے ہیں یعنی اب کریسمس کا مطلب یہ یہ کہ شراب پی جائے زنا کیا جائے برطانیہ کے اندر پچھلے سال سروے ہوا برطانیہ کے اندر یہ برطانیہ کے رپورٹ ہے کہ گئی سو سال صرف پچیس دسمبر کو ٹیس عرب کی شراب تیس عرب کی شراب بکی وہاں پر تیس عرب کتنے ہوتے ہیں آدمی حساب لگا تو حیران ہو جائے ایک دن کی کہانی ہے برطانیہ کے اندر اور اب تو دن پر دن بڑھ رہے ہیں یہ ایک دیش کا ہے اور آپ کتنے بھی دیش ہیں اب جتنے دیش ہیں عیسائیوں رہتے ہیں ان کا حساب لگا کر دیکھیں آپ کہ پتچیس دسمبر کو کتنی شراب پی جاتی ہے اور کتنے قتل عام کے کتنے زنا کے واقعات ہوتے ہیں آپ پیپر اٹھا کر دیکھیں کہ معلوم ہو جائے گا سروے کر کے دیں گے سرچ کر کے دیں گے اس کے بارے میں پڑھ کے دیں گے تو اب شراب کا نام زنا کا نام قتل کا نام مار کتائی کا نام عیاشی کرنے کا نام کریس مسدے ہو گیا ہے پہلے ایسا نہیں دھالا کہ کریس مسدے کو اگر مانا نہ ہے آپ کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو بتا جائے لوگوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیس طرح پیدا ہوئے تو اب ساری خرافات کا نام کریس مسدے ہے تو پہلے وہ بادشاہ اس بادشاہ نے شروع کیا تین سو پچیس کے اندر بس اس کے واسے شروع ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا ہے انجیل میں ابھی شراب پی رہے ہیں انجیل میں تھرٹی ایٹ اٹھٹیس جگہ پر موجود ہے کہ شراب حرام ہے بائبل میں بائبل میں موجود ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بائبل ہندوستانی کی الگ ہے امریکہ کی الگ ہے فرانس کی الگ ہے اوشٹیلیہ کی الگ ہے نویوک کی الگ ہے اب ہر دیش کی الگ بائبل ہے جو اپنی پسند کی بات تھی وہ تو ٹھیک ہے جو اپنی پسند کی بات نہیں تھی پیچ پھاڑ کے پھیک دیئے لیکن صرف دنیا کے اندر کوئی ایسا کلام ہے تو صرف وہ قرآن ہے کہ آپ دنیا میں کسی کونے پر بھی چلے جاؤ دنیا کی آخری کونے پر چلے جاؤ تو آپ کو قلو اللہ احد ہی پڑھنے والا ملے گا قلو اللہ احد کے بعد اللہ احد ہی پڑھنے والا ملے گا ایسا نہیں کہ کوئی آدمی قلو اللہ احد کے بعد ولم یقننہو کفن آدھ بول لے یا ہم نہیں بول سکتے ہم بولے تو ہمارے کوئی ایک وہ آدمی جو بچارہ جمع جمع پڑھتا وہ ہمارے گریبان پکڑ لے گا بھئی تو نے غلط پڑھا ہے تو یہ یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمائے انہا نحنو نزلن ذکر و انہا لہو لحافظون کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے پوری دنیا میں ایک ہی ہے قرآن آپ کہیں بھی چلے جاؤ ایک ہی قرآن ہے جس جملے کو الحمدللہ رب العالمین آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ کر دیکھ لیں یعنی جس کو ہندی نہیں آتی اور جو بالکل عجیب بھاشا بولنے والا ہے انگلیش بھی اس کی ایسی ہے ٹیڑھی میڑی ہے اس کو بھی آپ پوچھ کر دیکھیں وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھے گا لیکن بائبل جو ہے وہ یہاں کی بائبل آگے وہاں کی بائبل آگے ہر جگہ کی بائبل اپنے اپنی طرف سے انہوں نے بنا لی ہے آئے بائبل کو بدل دیا ہے لیکن قیامت کے دن اصلی بائبل کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے اور پوچھیں گے تو اصلی بائبل تو یہ تھی اور جن لوگوں نے بائبل میں سے پیش پھار کر رد و بدل کری ہے ان سب کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے چٹہ کھولے گا تو 38 مقام پر 38 جگہ پر بائبل کے اندر یہ ہے کہ شراب حرام ہے خنزر حرام ہے آج خنزر کو کھانے والے سب زیادہ عیسائی ہیں اور شراب پینے والے سب زیادہ عیسائی ہیں